بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبِ عزیز میں جناناوین پر مذاکرات تذکیرات نصیحتِ ہدایات دہرائی جاتی رہتی ہیں قدرِ مشترک وہ چار چیزیں ہیں مختلف پیرائے میں واقعات کی روشنی میں آپ کو یاد دلایا جاتا رہے گا واقعی بہت اہم بنیادیں ہیں کبھی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونا چاہیے وہ چار باتیں ہیں حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر کی تحریروں میں صالحیت صحبت اور صحت صالحیت صلاحیت صحبت اور صحت یہ چار ارکان ہیں یہ چار بنیادیں ہیں اس پر ہمیں اپنے آپ کو استقامت سے جمعنا ہے صالحیت اللہ سے تعلق اللہ سے دوستی گناہ سے بچنا لمبی نمازیں شوق کی دعا نوافل کا احتمام نفس کو اعمالِ صالحہ کا اخلاقی محاسین کا عادی بنانا صالحیت گناہ کی لرد بہت نقصان پہنچائے گی نفس جتنا جلدی گناہ چھڑا دیا جائے اتنا ہماری راحت ہے جیسے بچے کا دودھ جتنا جلدی چھڑا دیا جائے اتنا جلدی وہ روٹی پر آ جاتا ہے جتنا جلدی گناہ چھڑا دیا جائے اتنا نیکی کی طرف آدمی آ جاتا ہے صالحیت شریعت کو طبیعت بنانا پڑتا ہے بتکلپ پہلے عادت ڈالی جاتی ہے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کو پہلے لکمیں ٹھونس کر کھلا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دن آتا ہے کہ بچہ خود ڈال کر کھاتا ہے محنت کر کے کھاتا ہے برطن میں ڈال کر کھاتا ہے پہلے نفس کو مسجد کے ماحول کی طرف جبر کر کے لانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد طبیعت بے قرار رہتی ہے بازار میں رہ کر آدمی متلاشی بن جاتا ہے مسجد میں جانے کے لیے راحت ملتی ہے مسجد میں رہتے ہوئے صالحیت اللہ کا نام لینے کی عادت اللہ کے نام لینے کا ذوق اللہ کا نام لینے کا ذائقہ آخری سانس نکلتے وقت بھی اللہ کا نام غفلت کے ماحول میں بھی اللہ کا نام اتباع سنت کا احتمام یہ سب صالحیت کے مختلف پہلو صلاحیت کے بغیر اپنی نافعیت منوائے بغیر اپنی افادیت بتلائے بغیر آپ کیا نفع پہنچا رہے ہیں آپ معاشرے کی کون سی ضرورت پوری کر رہے ہیں خاندان میں آپ کے آنے سے کیا بھلا ہو گیا محلے میں کیا تبدیلی ہو گئی مدرسے کی کی ضرورت کو آپ پوری کریں گے صلاحیت مختلف فنون کے پڑھانے کی صلاحیت خطابت کی تصنیف کی مختلف میدان دفعہ تن کوئی صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی فارغ ہوتے ہی کوئی مقرر نہیں بن جاتا مصنف نہیں بن جاتا محرک نہیں بن جاتا ممارست کے بعد مزاولت کے بعد لگاتار کرنے کے بعد بتدریج آدمی صلاحیت والا قراءت میں بھی ایک دو دن کی قراءت سے مجود نہیں بن جاتا مقرین بن جاتا محدیس بنے ہیں تیستی سال محنت کرنے کے بعد مشکل کتابوں کی شروحات لکھی ہے چالیس چالیس سال پڑھانے کے بعد صلاحیت عربی زبان پر عبور اپنے روٹیاں بیج بیج کر کتابیں خریدی ہیں عربستان سے آنے والے اخبارات کے تراشے جو کارٹون میں بطور کچھرے کے ڈال کر بھیجے جاتے تھے ان اخبارات کے تراشوں کو پڑھ پڑھ کر القامس الجدید لکھی ہے القامس الاستلاحی لکھی ہے صلاحیت کیسے فاقوں کو جھلا ہے اپنے تکیہ کو پیٹ پر رکھا ہے شیخ عینو صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کتاب کو نقل کرنے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے انگریز زبان پر محنت کی دعوت اسلام کا ذریعہ بنانے کے لئے اتنا غلبا ایک علم دین پر کہ انہیں راستہ پار کرنے کے لئے سہارا لینا پڑتا تھا ایک ہاتھ میں ڈکشنری رہتی تھی سلاحیت فتوہ لکھنے کی لوگوں کو جواب دینے کی اسلام پر اعتراضات اور شبہات کے بارے میں مطمئن کرنے کی صلاحیت سر سید احمد خان مرہوم لندن چلے گئے انگریزی نہیں جانتے تھے اس زمانے کے ایک مستشرق نے سر ویلیم میور نے سیرت پر اعتراضات کی سر سید احمد خان مرہوم نے انگریزی کو اردو میں سنا جواب لکھا اردو میں دوسرے انگریزی ترجمان کو رکھا اردو سے پھر انگریزی میں ترجمے کے گھر کے پیتل کے برطن بیج دیئے اپنی زمینیں فروخت کر دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھنے پائے حمیت تھی حمایت کے جذبے تھے صلاحیت بیماری کے زمانے میں بھی کام کر جاتی ہے معذوری کے زمانے میں بھی آگے بڑھا دیتی ہے صلاحیت مند ہے بد صورت ہے صلاحیت مند ہے خوبروں نہیں ہے صلاحیت مند ہے چھوٹے خاندان کا ہے صلاحیت مند ہے غلام ہے صلاحیت مند ہے چھوٹے خاندان کا ہے یتیم تھا مفلوج تھا صلاحیت مند تھا پوری تاریخ بتلاتی ہے دنیا نے اس کی قدر کی ہے اس کی کتابوں کے بغیر کوئی کتب خانہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے آج دنیا ان لوگوں کی احسان مند ہے ممنونیت سے دبی جا رہی ہے صلاحیت تیسری بات صحبت اپنے ساتھیوں میں اچھی صحبت کا انتخاب پڑھنے کے زمانے سے کسی اللہ والے سے دلی محبت طلب خدا عشق شیخ کے بغیر کسی میں کمال پیدا نہیں ہوا خدا طلبی اور عشق شیخ کیسی کیسی مثال منا روم رحمت اللہ علیہ دنیا جانتی کونیا میں دونوں کی قبریں قریب قریب شیخ اور استاد کی ابن قیم ابن تیمیہ صحبت شیخ صحبت اہل دل ہماری ملاقات ہوئی ایک سعادت نصیب ہوئی حضرت مولانا حسان صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ حضرت شیخ الحدیث منا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مدینہ پاک ہجرت کرنے لگے یہ بیہار کے رہنے والے تھے بہت ہی بے سرو سامانی کے عالم میں شیخ جب جانے لگے یہ بمبئی تک گے رسط کرنے کے لئے ازباب نہیں ہے ہجرت کرنے کے انہوں نے خود کہا کہ میں نے بمبئی کی اسی مسجد میں چار مہینے اعتقاف کیا اے اللہ جہاں میرے شیخ گئے ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے چھے چار مہینے کے اعتقاف کے درمیان اللہ تبارک وطالہ نے غیب سے انتظام کیا حجاز مقدس ہجرت کرنے کا اللہ نے انتظام کیا مکہ مکرمہ میں قیام کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سے زائد مرتبہ دیکھا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ایک مسجد کا قیام سلسلے کی مجالس پوری دنیا کے لوگوں کو ایک مشن بنا کر رکھا تھا انہوں نے کہ قرات سبعہ میں پڑھاؤں گا اس کا احیاء کروں گا وہ مضمون غالب تھا صحبت شیخ عشق شیخ محبت ہو جاتی ہے نقالی میں بہت سہولت ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے اطاعت میں بہت سہولت ہو جاتی ہے کسی صاحب دل کو تو آدمی اپنا دل دے اللہ کو جنہوں نے پا لیا ان سے تو دوستی بنائیں ان کو دیکھ کر نوافی کا شوق ان کو دیکھ کر رات میں اٹھنے کا شوق ان کو دیکھ کر کسرت ذکر کا شوق آدمی کے اندر منتقل ہوتا ہے آدمی مرئی اور مشہود نمونے کو چاہتا ہے شخصیت کو چاہتا ہے شیخ کے ذریعے سے اس کی تلافی تو صلاحیت صالحیت صحبت اور صحت صحت کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف و فی کل خیر طاقت ہی نہیں ہے کیا یہ باد بیٹ پائے گا ہمارے بنگلور میں زبردست بہت جید الاستعداد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے ہم درس ہم عصر ساتھی مفتی اشرف علی صاحب سعودی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں ان کے بارے میں یہ بات حد تواتر کو پہنچی بھی ہے پچاس سال بخاری پڑھائی ہے دوران درس کھنکار کھانا تھوکنا بہت دور کی بات ہے انداز نشست بدلتے میں بھی کسی نے دیکھا بیٹنے کے انداز کو بدلتے میں بھی کسی نے دیکھا اتنا عدب تھا اس زمانے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے کلام کا گوارہ نہیں تھا کہ کوئی شاگد اپنا چہرہ کتاب سے ہٹا ہے استاد سے ہٹا ہے کوہ مضبوط نہیں ہوں گے کمزور علاقوں میں کام کیسے کریں گے کوہ مضبوط نہیں ہوں گے تو ذہنی صلاحیت نفسیات جذبات بھی آدمی کے کمزور ہو جاتے ہیں جب آدمی جسمانی کمزور ہوتا ہے جسمانی کمزور عادتا بڑے خواب بڑے حوصلے نہیں دیکھ سکتا ہے حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے جسمانی قواہ شیخ علین رحمت اللہ علیہ کے جسمانی قواہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جسمانی قواہ ان کی غزہ کا معیار اسی اسی سال تک آدمی بہت کم بیمار ہوتا ہو اور اس کا صبح سے شام تک کا نظام العمل بلکل متعین ہو اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کی تیزگی میں کوئی کمی نہ آتی ہو قلم نہ رکھتا ہو جسمانی صحت پر آدمی توجہ دے بازاری غزاؤں کی عادت نہ ڈالے فضل خرچیوں کی طرف نہ جائے تنہائیوں کو ناپاک نہ کریں اے ان تعلقات سے آدمی بچے جو تعلقات اس کی جسمانی صلاحیت کو بھی تباہ کرنے والی ہیں دو سو رکعات قاضی یوسف رحمت اللہ علیہ دن بھر میں کیسے پڑھ لیا کرتے تھے چار چار پانچ پانچ گھنٹے درس بخاری اکابر کیسے دے دیا کرتے تھے منا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ گھنٹو بزل کا املا اپنے شیخ کے پاس گھنٹو اوجس کی کتابت اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنتالیس جلدے ہیں شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ جس میں وہ یومی اخبارات لکھا کرتے تھے آج اندرہ گاندی فلانی جگہ پر گئی آج راجیو گاندی نے یہ کیا کہ خانقاہی شخص اپنے دروس کے ساتھ ازباق کے ساتھ تصنیف کے ساتھ تعلیم کے ساتھ آنے والوں کے خطوط کے جواب کے ساتھ پوری صلح اور واقفیت کا یہ عالم کہ جو تحریریں انہوں نے اخبار کے تراشوں کے طور پر چھوڑی ہیں وہ پیتالیس جلدوں تباہ کروائے تو کون کروائے تحقید کرے تو کون کرے پڑھے تو کون پڑھے جسمانی قواہ بھی آدمی کے مضبوط ہونے چاہیے یہ تو چار باتیں ہیں جو ہر وقت ہر مجلس میں آنی چاہیے دیکھئے نظام تعلیم کا ہر جز آپ کی شخصیت کو تعمیر کرنے والا ہے اگر آپ کے نظام میں تجوید ہے قراءت ہے نحو ہے صرف ہے منطق و بلاغت ہے اصول حدیث اصول تفسیر ہے تاریخ ہے خارجی مطالعہ ہے انجمن ہے تبلید جماعت کی نقل و حرکت ہے اہل اللہ کی آمد و رخت ہے جیسے بریانی میں کوئی جزو کم ہو جائے جیسے چائے میں شکر کی مقدار کم ہو جائے جیسے کسی بھی مکان کی تعمیر میں اس کے تعمیر کا کوئی جزو کم ہو جائے لوہا جیسا مقدار میں ہونا چاہیے نہیں تھا سمنٹ جس معیار کی ہونی چاہیے نہیں تھی عمارت ناقز بنے گی کھانا بے مزہ ہوگا چائے پی نہیں جائے گی آپ کی شخصیت ناقز بنے گی آپ کے اندر وہ مطلوبہ کمال نہیں پیدا ہوں گے جو کمالات کی میدان میں آنے کے بعد ضرورت مدرسوں کو مادر علمی کہتے ہیں پیدر علمی نہیں کہتے ہیں مادر علمی کہنے میں ایک راز یہ بھی ہے کہ مادر رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جو عضو نہیں بنتا ہے جو کمزوری رہ جاتی ہے دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد آدمی کی بلادت کے بعد کوئی آسان نہیں ہے اگر میں نے پڑھنے کے زمانے میں شخصیات کو نہیں پڑھا پڑھنے کے زمانے میں تاریخ کو نہیں پڑھا پڑھنے کے زمانے میں اسلام پر شبھات کے جوابات نہیں پڑھے پڑھنے کے زمانے میں فقہ کے جدید مسائل کو نہیں پڑھا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے کہ فراغت کے بعد ان سب کاموں کے لیے کتاب اٹھانے کی اکسوئی مل جائے کتاب اٹھانے کی طرف طبیعت چل جائے کتاب دیکھنے کے لیے لابریریوں کی طرف قدم اڑ جائے یہ عادتا نہیں ہوتا ہے مادر علمی بننے کی جگہ بننے کا زمانہ کوئی لمحہ ضائع ہونے نہ دیجئے ہمارے حفظ کے طلبہ جو ابھی ان درجات میں ہیں حفظ کے ان سے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ قرآن سے جب تک عشق والا تعلق نہیں ہوگا قرآن سے طلبہ ہدایت والا تعلق نہیں ہوگا جب تک نہ آپ حفظ قرآن بنیں گے نہ حفظ قرآن مریں گے قرآن سے عشق کا تعلق پڑوس کے ایک علم دین ہے حضرت مولانا جمال الدین صاحب پتانی باحیات ہے یا انتقال کر گئے انہوں نے بہت مختصر کتاب لکھی جی نہیں بڑھتا ہے پڑھتے ہوئے خادمان قرآن خادمان قرآن خادمان قرآن اس میں انہوں نے ذکر کیا تلاوت کرتے ہوئے مرنے والے علماء تلاوت کرتے ہوئے شہید ہونے والے علماء ایک ایک دن میں ایک قرآن پورا کرنے والے علماء اندھے اور نابین علماء جنہوں نے قرآن کی خدمت کی وہ علماء جنہیں قرآن کی خدمت پر بشارت نصیب ہوئی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع مدنی رحمت اللہ علیہ کو بوسا لے لیا جسم سے خجبو مہکتی تھی خدہ میں قرآن خادمان قرآن بڑھا پے تک خدمت کرنے والے جیل میں رہ کر خدمت کرنے والے دشمنوں کے قید و بند میں رہ کر خدمت کرنے والے معذوری کے عالم میں خدمت کرنے والے بحرے رہ کر بھی خدمت کرنے والے امام قانون بحرے تھے اتنے بحرے کے بازو ناقوس بجایا جائے آواز سنائی نہیں دیتی حیرت انگیز پڑھنے والے کے ہونٹوں کے ہلنے کو دیکھ کر ٹوکتے تھے کہ تم نے فلانا لفظ چھوڑ دیا ہے تم نے فلانا حرف چھوڑ دیا ہے بحرے پن کے بوجود قرآن کی خدمت کرنے والے حد درجہ علمی اشتغال کے بوجود قرآن کی تلاوت کے لیے وقت دینے والے علماء میرے عزیزوں وقت میں برکت سے کام ہوتا ہے فرصت سے کام نہیں ہوتا ہے اور وقت میں برکت آتی ہے گناہوں سے بچنے اور اعمال سالحہ کی پابندی کی وجہ سے جو طلبہ چھٹیوں کے زمانے میں زمانے طالب علمی سے ہی اپنے مدرسے میں اپنی جماعت میں اپنے محلے میں اپنے خاندان میں اصلاحی کوششیں کرتے ہیں وہی طلبہ عادتاً فراغت کے بعد اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں علاقے منتظر رہتے ہیں مسجدوں والے نظمہ کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں کہ فلانا طالب علم ہمیں دے دیجئے یہ پڑھنے کے زمانے میں آتا مسجد میں ازان دیا کرتا صفائی کیا کرتا مکتب میں بیٹھا کرتا اس نے آ کر چھٹیوں میں آخیر کے دس صورتوں کی تفصیل سنا دی ہمارے گھر میں شریع پردہ زندہ کر دیا اپنی چچا ذات خالہ ذات بہنوں کے ساتھ پورا اکرام کرتے ہوئے شریع پردہ زندہ کر دیا اس نے اپنے والد کی تشکیل کر دی اپنے بھائی کی ڈاڑی رکھوا دی اس نے علاقے کے سکول میں جا کر اپنے اساتذہ اپنے بڑوں کی باتوں کو جرعت اور حمد عدب احترام کے ساتھ آ کر سنایا جمعہ کی خطابت زبردست کی اس نے جلسے میں قراب بہترین کی اس نے اس کی ازان دل محلتی ہے جو طالب علم چھٹیوں میں اور پڑھنے کے زمانے سے ہی پڑھنے کے زمانے سے ہی اصلاحی دعوتی دینی کوشش کرتا ہے دنیا اس کی قدر کے لیے دنیا اس کی قیمت لگانے کے لیے دنیا اسے جگہ دینے کے لیے دنیا پہلے سے ہی اس کا اکرام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے آپ کے علاقے آپ کے منتظر ہیں کوئی کس صوبے سے ہے کوئی گجرات کوئی منیپور کوئی بہار کوئی آسام کوئی اور صوبے کا آپ کے علاقے آپ کے خاندان آپ کے منتظر ہیں فلانے عالی میں دین آئیں گے ہم ان سے حج کے مسائل سکھیں گے نکاح و طلاق کے مسائل سکھیں گے ہم کاروبار کے مسائل پوچھیں گے ہمارا بیٹا آئے گا بھائی آئے گا نجات مل جائے گی ہمیں بیاج سے راحت مل جائے گی ہمیں فینانس سسٹم سے یہ کون سے فتنے ہیں جو علاقوں میں دندنا رہے ہیں یہ کون سے انگریزی سکول ہیں جو ہماری بیٹیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں میرا بھائی آئے گا میرا بیٹا آئے گا علاقوں کے ارتداد کو روکے گا خاندان کے عقیدوں کی حفاظت کرے گا میرے عزیزوں آپ کو چاہیے ان کے حسنِ زن کے مطابق کام کرے ان کے حسنِ زن پر پانی نہ پھیرے حضرت امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ راستے سے گزر رہے تھے دو بچے چھوٹے چھوٹے بات کرتے ہوئے کہنے لگے پتا ہے یہ صاحب تو رات بھر نماز پڑھتے ہیں حضرت امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس وقت تک آدھی رات عبادت کا معمول تھا اس کے بعد انہوں نے پوری رات عبادت کرنا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ مجھے لوگوں کے حسنِ زن کے مطابق اترنا چاہیے سارے فنون دلچسپی سے پڑھئے سارے فنون دلچسپی سے پڑھئے لیکن اپنے علاقے کی نوعیت اپنی ذاتی صلاحیت اپنے بڑوں کی مشاورت سے میدان کو تے کیجئے مجھے کون سے میدان میں جانا چاہیے اس میدان کی صلاحیتیں اس میدان کے ماہرین اس میدان میں کام کرنے کے تجربات کام کرنا ہے امامت کا میدان زبردست ہے پلیٹ فارم ہے ہر شعبہ زندگی میں امامت ہر شعبہ زندگی میں امامت آفیس ہر جگہ نہیں ہو سکتی مسجد ہر جگہ ہو سکتی ہے امت کے بیشتر طبقات دین پسند لوگ امامت کو مغصیر بنانا خطابت کو پوری تیاری کے ساتھ ہفتے بھر اپنی فکر کو نچوڑ کر موضوع کے ما لہو وما علی روحانی تیاریاں صلاة التزبیح پڑھ کر صلاة الحاجت پڑھ کر محبت بھرا انداز تنقید و تعریض کا نہیں موصر خطابت موصر خطابت رفاہی میدان ہم جانتے ہیں کئی علماء بلکہ حفاظ کرام بلکہ عامیوں کو جانتے ہیں کہ دسیوں بیواؤں کے گھر اور ان کے چولے آباد ہیں اس عامی آدمی کے رفاہی کام چیریٹی کے کام امدادی کام کی وجہ سے رفاہی کام کا ایک زبردست میدان ہے آپ سمجھئے اسلامی معیشت کو پڑھئے غیر سودی بینک کو اور کھولیے اپنے علاقوں میں انٹرسٹری بینکنگ کا نظام غیر سودی بینک کا نظام پوری دنیا آپ میں سے ایک ایک کا گاؤں آپ میں کے ایک ایک کا محلہ سڑ رہا ہے گل رہا ہے گھل رہا ہے فینانسروں کی حراسانی بینکوں کی طرف سے مہینے کی ایک تاریخ ننگی تلوار کی طرح لون کی وجہ سے سروں پر لٹک رہی ہے آپ آئیے جرد کے ساتھ میدان میں اسلامی بینکنگ اسلامی معیشت کے نظام کو نجات دہندہ ثابت کیجئے بتلائیے کچھ نمونیں بتلائیے کر رہے علماء مختلف علاقوں میں مختلف صوبجات میں کام کا میدان ہے دار القضاء سے زیادہ دار المصالحہ اصلاح ذات البین بڑے بڑے مالدار چھوٹے چھوٹے غریب ساز بہو کے جھگڑے بھائی بھائی کی ان جنے ہیں باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے اخبارات دیکھئے چند روپیوں کے لیے بندوق کی گولیاں چلتی ہیں قتل کی واردات ہو جاتی ہیں حکمت کے ساتھ گھروں میں جا کر دعا کرتے ہوئے اصلاح ذات البین کا کام دار المصالحہ کا کام قاضیوں کی طرح قوت نافذہ والے اسلامی ملکوں والے کرسی پر بیٹھ کر نافذ کیے جانے والے فیصلے نہیں صرف بلکہ نیچے اتر کر زمینی سطح پر گھروں میں جا کر ہمارے اکابر نے کیسے صلح کے واقعات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق مدینہ پاک میں رہ کر جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا دو قبیلوں کے درمیان پتھراؤ انتشار کے بعد صلح کروانے کے لیے علماء میں ایسے دردمند علماء کی ضرورت معاشرہ ترس رہا ہے تحقیق کا کام تخریج کا کام کتنے کام ہیں جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو اندازہ رہتا ہے فلانا کام بھی اور جو بدزوق ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ کتابیں بہت سی ہیں اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے بدزوق لوگوں کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے بازوق سلیم التبع تحقیقی کام ہمارے پاس حیدرباد میں ایک بڑے نقشبندی ربانی عالم دین علماء عبداللہ ابو الحسنان رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں آج سے چالیس سال پہلے زجاجت المصابیح زجاجت المصابیح مشکات المصابیح اگر شوافے نے لکھی ہے احناف کے طرز پر میں زجاجت المصابیح لکھوں گا اپنے مسلک کے دفاع کے لئے مسلک کی دعوت کے لئے نہیں مسلک میں تسلک کے لئے دوسرے سے تاثب کے لئے نہیں اپنے مسلک والوں کو دوسروں کے پروپیگنڈے سے بچانے کے لئے انہوں نے علماء ابو الحسنان عبداللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے زجاجت المصابیح حدرباد دکن کے ایک پرانے شہر کے محلے میں بیٹھ کر لکھا خانقاہی مزاج کا آدمی لیکن حدیث سے شغف آج وہ کتاب پڑوسی ملک میں چھاپی جاتی ہے آج اس کتاب کی قدر مدینہ پاک میں تحقیق اور تخریج کے ساتھ ہوتی ہے ایسے کام ہمارے ملک کے بڑے محقق حضرت مولانا لطیف الرحمان بہرائی جی دامت برکاتہ ملیشیا میں لوگوں نے کہا یہ آیتیں یہاں پر کتابیں کھنگالنے کے لئے حدرباد میں لوگوں نے کہا یہ آیتیں مخطوطوں کی تلاش کے لئے پگڑی ایک طرف جا رہی ہے کرتہ پھٹا ہوا ہے کبھی مصر کے کتب خانے کبھی استمبول کے کتب خانے اپنے ملک کے محققوں کو دیکھئے ڈاکٹر مصطفی آزمی کو دیکھئے دکتور فابد الرحیم مدرسی کو دیکھئے چھے چھے زبانے آپ احمد دیداد کو پڑھئے چوٹ لگی اسی صورت کا رہنے والا آفریقہ کے جنگلوں میں عیسائیت کی دھڑلے سے دعوت دینے والے قافلے جب آئے تو چوٹ لگی چیلنج لیا اسکول میں پڑھانے کی صلاحیت نہیں تھی باپ کے پاس دکان میں بیٹھا کرتے تھے کمپنیوں میں نوکری کی احمد دیداد رحمت اللہ علیہ کام کیا عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیئے دانت کیسے چنے چبوا دیئے ہیں اپنی مناظروں کے ذریعے سے احمد دیداد رحمت اللہ علیہ تحقیق اور بحث کا میدان دشمن حلالے پر اعتراض جتنا حلالہ پڑھ کر کر رہا ہے ہم نے اتنا حلالے کو نہیں پڑھا ہے جتنا وہ محمد بن قاسم سے لے کر سالار غازی سالار مسعود کو پڑھ کر اعتراض کر رہا ہے ہم نے محمد بن قاسم اور غازی سالار مسعود کو اتنا نہیں پڑھا ہے اس نے سوچ سمجھ کر احمد آباد سے لے کر اور انگ آباد تک کے شہروں کے نام بدلنے کی کوشش کی ہے اتنا ہم نے اپنے صوبے کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے باطل بھی اگر کام کر رہا ہے پوری علمیت کے ساتھ پوری ذہانت کے ساتھ راتوں کو جاک کر راتوں کو جاک کر ہفتوں گزر جاتے ہیں گھر کو گئے ہوئے آفیسز میں سو جاتے ہیں الیکشن کے موقع پر اہلِ باطل اپنی باطل کی کوششوں کو غلبہ دی لانے کے لیے ہے محنت کے بغیر نہیں ہوگا بحث و تحقیق کا میدان ہے حجاجِ کرام کو حج کی تربیت دی جائے ہمارے بعض علماء نے ملالی قاری نے عطائب نے ابی رباح نے زندگی میں ایک کام غالب کر لیا مناسک کا علم مناسک کا علم مناسک کا علم قربان جائیے البحر العمیر ساتھ جلدوں میں علم مکی رحمت اللہ علیہ حنفی نے لکھا ہے ساتھ جلدوں میں حج اور عمرے کے مسائل قدیم زمانے میں کتنا درد تھا ہوگا کیسا عشق تھا ہوگا کیسی جذباتی وابستگی تھی ہوگی اس شعبے میں کام کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو اس کے شعبے کا دی ایک وکیل کو اس کے حلال و حرام ایک قصائی کو اس کے شعبے کی بے اعتدالیاں بدعنوانیاں کی جانے والی حرام کاریاں اور بے رحمی کے رویے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سیکھا آدمی ہے شیخ الہن کا شاگرد ہے نکاح جب ہوا کپڑے دھو کر بھیگے وے کپڑے پہن کر آئے ایسا شخص پڑوسی ملک میں بیٹھے وے درسِ قرآن درسِ قرآن کی محنت کو اپنی زندگی کا ایسا قرنہ بچھونا بنایا بادشاہ غزراء متاثر ہوتے اغنیاں کی زندگیاں بدل گئیں درسِ قرآن بعض اکابر نے درسِ حدیث کو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اور اس قسم کے اکابر معارف الحدیث درسِ حدیث کا نظام بدرِ عالم میرٹی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درسِ حدیث جب گمراہ فرقے اور گمراہی پھیلانے والی خواتین آن لائن آف لائن درسِ حدیث درسِ بخاری جب وہ قائم کر سکتے ہیں مناقض کر سکتے ہیں یہ اہلِ سنت والجماعت کے ترجمہ یہ آٹھان سال پڑھنے والے یہ کابرن عن کابرین لینے والے یہ سلسلِ حدیث رکھنے والے سال سال بھر پڑھنے والے یہ کیوں میدان میں نہیں ہیں یہ اس خلا کو کیوں نہیں پورا کر سکتے ہیں کچھ تو کچھ تو خلا پورا کیجئے صرف بھڑ میں اضافہ نہ کیجئے کام ہے کرنے کا دعوت و تبلیغ میں عالمانہ غیر اختلافی عالمانہ غیر اختلافی ہمیں کوئی عامیانہ تبلیغ نہیں کرنا ہے ہمیں عالمانہ تبلیغ الیاسی مزاج یوسفی مزاج شرعی مزاج جس میں کسی خانقاہ کی تردید نہیں کسی محنت کی تنقیص نہیں کسی مجدد کو نبی کا مقام نہیں کسی تجدیدی محنت کو حرف آخر نہ قرار دیا جائے کسی مجدد کو قیامت تک کے لئے نہ قرار دیا جائے عالمانہ تبلیغ کہ جس میں چلے چار مہنے کی دعوت بھی ہو اس سے زیادہ مقاصد دعوت روح شریعت کی دعوت جو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے دین و شریعت میں لکھا مبلغین کے لئے منعقد کیے جانے والے تربیتی کیمپ میں انہوں نے دین و شریعت نامی پوری کتاب کے مضامین سنائے حضرت علیویہ نے تاریخ دعوت و عظیمت کے نور سے سنائے کہ کوئی تجدیدی محنت ایسی نہیں ہے کہ پورے چودہ سو سال میں کام نہیں ہوا فلانے نے کیا ہر زمانے میں کام ہوا ہر علاقے میں کام ہوا جس زمانے کی فضاء جس زمانے کی طبیعت جیسے کام کو چاہتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ویسی تجدیدی محنتوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اپنی قدرت سے چلایا اور آخری بات میرے عزیزوں اجتبا اللہ یجتبی علیہی من یشاہ و یا دی علیہی من یونیت چن لیا مالک بن دینار کو بدل دیا وحشیب نے حرب کو قبول کر لیا بشرحافی کو قریب کر لیا کسی شرابی کو یہ عام ذابطہ نہیں ہے اجتبا عام ذابطہ نہیں ہے اجتبا عام ذابطہ نہیں ہے عنابت عام ذابطہ ہے تڑپنا پڑے گا مانگنا پڑے گا رونا پڑے گا صفات اپنانا پڑے گا تب جا کر اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت کا کام لیتے ہیں ایک کمپنی میں قبول کروانے کے لیے ایک رشتے کو مرد اور عورت کے یہاں قبول کروانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں اللہ کے یہاں آسمانوں میں میں ممبر کے لیے قبول ہو جاؤں محراب کے لیے قبول ہو جاؤں مقتدائیت کے لیے قبول ہو جاؤں مجتبائیت کے لیے قبول ہو جاؤں مرجعیت کے لیے قبول ہو جاؤں یہ آسان نہیں ہے جب تک کہ انابت 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 اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کی قیفیت نہ پیس کی جائے اللہ تعالی مجھے بھی قبول فرمائے آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے اور سال کے بچے کچھ دن ہر لمحہ صحیح قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ غنیمت وصول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين سبحان رب العلی الاعلی الوحاب سبحان رب العلی الاعلی الوحاب سبحان رب العلی الاعلی الوحاب یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا یا سند من لا سندنا یا عماد من لا عمادنا یا من سطر القبیح واظھر الجمیل یا شاہدن غیر غائب یا قریبن غیر بعیب یا جار المستجیری ویا غیات المستغیثی یا من لا تواری منہو سماؤن سما وَلَا أَرْضُمْ أَرْضَ ایمان پر موت تک نبالیجئے پیشانی کا بال پکڑ کر خیر کی طرف چلا دیجئے اے اللہ ہمیں ہمارے ان پیارے عزیزوں کو متعلقین کو شاگردوں کو محروم نہ فرمائیے ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف ایمان کے بعد ارتداد و تشکیق کی طرف جانے سے حفاظت فرمائیے بچا لیجئے اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں کے چھننے سے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُولِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاعَتِ نِقْمَتِكَ وَسُوءِ عَدَابِكَ اے اللہ ہماری مائیں بہت تڑف گئی ہمارے باپ کے آنسو ہم سے دیکھے نہ گئے ہماری بیمار بہنوں نے بڑے خواب دیکھے ہیں پسینہ بہانے والا بھائی نجانے ہمارے لی کیا کیا قربانیاں دے رہا ہے ہمیں ہر قسم کی بےوفائی سے بچائیے ہر قسم کی ناشکری سے بچائیے پلک جھپکنی کی دیر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے بری عادتوں کے حوالے نہ فرمائیے گندی صحبتوں کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ ہونے والے نکاحوں کو مقبول فرمائیے ماں باقی رشتوں کو مناسب رشتے مقدر فرمائیے ہم سب کو امت کے حق میں بافیز بنا دیجئے بانج بنا کر موت نہ دیجئے ہر آنے والے کو علم نافع کی دولت دیجئے اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے ظلم اور ظالم کا خاتم خاتمہ فرمائیے مولت ختم کر دیجئے ظاہری فتح کی تکمیل فرمائیے ظاہری فتح کی بھی تکمیل فرما دیجئے اے اللہ اس ملک میں ہر قسم کی فرقہ پرست طاقتوں کو مفلوج فرما دیجئے ناکارہ فرما دیجئے بے اثر فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو استعمال فرما لیجئے اپنے مرضیات پر اپنے پسندیدہ کاموں پر اپنے نیک بندوں کی محبت و خدمت پر قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے آپ کے اسمہ خسنہ کا واسطہ آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ آپ کے مقبول حاجیوں کے حج عمرے کا واسطہ ان پینتیس ہزار سے زیادہ شہیدوں کے خون کا واسطہ ہمارا اس ملک میں غیرت و حمیت کے ساتھ شائر و مستحبات کے ساتھ اسلام پر جینا اور مرنا مقدر فرما دیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ موسیقی